جب نواب سنونا زہری اور جنرل قادر پارٹی چھوڑ کے جا رہے تھے اسے دن ہم شامل ہیں میرے ساتھ ہی بھائی بیٹھے ہیں اس چیز کے دعاں ہیں کہ میں اور دونوں بھائی جاپر خان مندود فیل صاحب کے گھر میں موجود تھے جب جاپر صاحب کی شمولیت ہوئی نہیں کہہ رہے کہ کوئٹہ کے بائن ہیں کوئٹہ کے اندر کی بات ہم نہیں کہہ رہے وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جو نظراتی ساتھی ہیں ان کو اگنور کیا گیا میں نے جب اپلیکیشن دی میری اس کے اوپر فرمیٹو لکھا ہوئے لیکن میں اپنی پارٹی کے جو ہمارے جو فیصلہ کون فیصلہ ساتھ لوگ ہے میں ان کے ہر ہر فیصلے کا پابند ہوں وہ کہتے ہیں ننڑو میں ننڑتا انہوں نے کہا وہاں سے نڑو میں واہ سے نڑتا کہ وہ مجھے بیٹھے کے باتر میں شہر جائے کے واہ سے بیٹھتا چھوڑی صاحب انشاءاللہ آپ نے پارٹی کے لئے کافی جدو علیت کیا ہے تو انشاءاللہ ٹو سکس تری پر بھی چھوڑی صاحب کو ہم منائیں گے اور منت کریں گے ہم گئے ہیں کہ بھی چھوڑی صاحب کے پاس تو انشاءاللہ چھوڑی صاحب بڑے پولائٹ انسان ہے تو وہ بات ماننے باتوں میں سے ہے تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہمارے پارٹی میں یہ نہ ہول ڈسپلنگ کی خلاف فرضی نہ ہو بائی جان یہ لیاقت بزار ابھی نہیں بنائے اس کو بند کر سکتا ہے موزیز کاملے سے دیتا ہم صاحب بھائیو اسلام علیکم آپ تمام ساتھیوں کا دل کی گرائیوں سے شکریہ دا کرتا ہوں کہ آج آپ نے یہاں پہ میری پریس کانفرنس میں شرکت کی اور ساتھ ہی اپنے تمام پاکستان مسلملی کے خواتین و حضرات اور پویٹا شہر کے معززین اکبرین جو انتخابات کے اس کٹن مرلے میں میرے ساتھ ساتھ رہے تمام کو خوشحان دیکھ کہتا ہوں آج کی پریس کانفرنس کا موضوع ہے موجودہ الیکشن ہماری پچان ہماری ذمہ داریاں میں چاہوں گا کہ اپنے بارے میں ایک مختصر سال تعلق آپ ساتھی اور میڈیا کے سامنے پیش کروں میرے والد صاحب اچاس کی دائی میں اپنے ذریعہ معاش کے سسنے میں جہرمزین کوئٹا تشریف لائے اور پاکستان ریوے میں کنڈیکٹر گارڈ کی پوزیشن پر پائز ہوئے اور میری والدہ پاکستان بندے پر میری نانی ارمامو کے ساتھ کوئٹا آ کر آباد ہوئی میری اپنی پیدایش اسی کوئٹا شہر میں انیس سوٹا سٹھ میں ریوے کارگونی بابو مہدہ میں ہوئی اپنی اتقادائی تعلیم میں نے سیکریٹ ہارٹ سکول سے حاصل کی اور کچھ کلاسز اسلامی آئی سکول میں لینے کے بعد میں تعمیرنو پبلی سکول میں داخل ہوا جہاں سے میں نے میٹریک اور تعمیرنو کالی سے ایف ایسی مکمل کی اپنی کالیز کی تعلیم کے دوران نائیٹین ایٹی سکس میں انیس سوچاسی میں مجھے مسلم سٹوڈنٹ فیڈریشن میں جانے کا عزاز حاصل ہوا جہاں سے میں نے اپنی سیاسی کیریر کا اغاث کیا اور چند سالوں میں ہی مجھے مسلم سٹوڈنٹ فیڈریشن بروٹستان کا صبحی صدر منتقی کر دیا گیا جہاں سے جس میں میرے بہت سے نظراتی ساتھیوں کی بھرپور حمایق حاصل رہی اللہ کی میربانی سے تمام نظراتی ساتھی آج بھی میرے ساتھی اس پیس کانفرنس میں موجود ہے الحمدلتب اور میرے ساتھی ہر اچھی اور مشکل وقت میں شانہ بشانہ کھڑے گئے ہیں میں اور میرے اتمام ساتھیوں نے ہمیشہ مسلم سٹوڈنٹ فیڈریشن کے پیٹ فارم سے اور اپنی اپنی ذاتی حیثیت میں اس شہر کوئی کا پورے صوبے کی آمن ترقی انصاف کی حصول اور عمام کی روشن مستقبل کے لیے بھرکر کے دار ادا کیا انیس سو آنوے میں میری ماسٹر ڈیٹی کی تعلیم پروشتان یونیورسٹی سے حاصل کرنے کے بعد میں اپنے حصول روزدار کی خاطر ملک سے باہر چلا گیا لیکن کچھ عرصے کے بعد میں اپنی تمام صلاحیتوں اور تجربے کو ایک خدمت کے جذبے کے تیز استعمال کرنے کا فیصلہ کیا اور دوبارہ بلوچستان کے عمام کی خدمت کی خاطر اپنے بیل فیر اور اپنے سیاسی کیریر گاغاز دوبارہ کوئٹہ سے کیا جس طرح آج میری پچان میرا صبح بلوچستان اور کوئٹہ شاہر ہے اسی طرح پاکستان مسلم لیگ میری سیاسی پچان ہے اور میں نے ارادہ کیا ہے کہ ارادہ کیا ہے کہ میں اپنی یہ سیاسی پچان اپنی پارٹی میں رہتے ہوئے بنا ہوں گا انشاءالہ میری مابستگی پاکستان مسلم لیگ نون سے ایک ڈھکی چھپی بات نہیں ہے میں نے بلوچستان کی سرزمین اور کوئٹہ میں رہتے ہوئے چالیس سال پاکستان مسلم لیگ کی خدمت کی ہے میں اقتدائی دنوں میں پاکستان مسلم فرنٹ فیڈریشن کے صبحی صدر آ اور پاکستان مسلم لیگ کی صبحی ورکن ٹومیٹی کا میمبر بھی رہا اور پاکستان مسلم لیگ کے ہر اچھے اور برے وقت میں میں نے اپنے نظریاتی ساتھیوں کا ساتھ بھی دیا آپ کے علمے ہیں کہ جب پاکستان مسلم لیگ نواز بلوچستان میں حضار کے عالم میں تھی تو میں اور میرے تمام دوستوں نے بلوچستان کے مسلم لیگیوں کو نہ صرف حصلہ دیا بلکہ پاکستان مسلم لیگ نواز میں شمولیتوں کا نہ ختم ہونے وعدہ سسلہ جاری کیا میں سمجھتا ہوں کہ نظریاتی ساتھی ہونے کی بنا پر میر یہ میرا فرض منصبی میں شامیل ایک بلوچستان کی موجودہ سیاست میں پاکستان کی نظریوں کی ترویش بہت اہم و ضروری ہے جس کا بیڑا میں نے اور میرے ساتھیوں نے اٹھایا ہماری پوشش ہے کہ ہم پاکستان کے اندر نظریاتی پوشش کو کٹھا کریں اور ایک بہتر پاکستان کی لیگ فیڈریشن کی لکائیوں کو مضبوط کرنے کے لیے جن تمام مناصر ساتھ ملانا ہوگا جو پاکستان کی وعدت یا افجیتی پر یقین رکھتے ہیں میں نے اپنے تمام ساتھیوں کا جو پاکستان مسلم لیگ سے جن کا تعلق ہے یا پاکستانی سوچ رکھتے ہیں موجودہ انتخابات میں میرا ساتھ دے رہے ہیں ان کا میں خاص طور پر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو میری مصبت سوچ اور منشور کے فالور ہیں میرا الیکشن منشور جمہوریت فضل دوکرنہ سیاسی ازادی عوام کے بنیادی حقوق عوامی اتحاد عدد امن اور معاشرے کی ترقی ہے میں پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف مرکزی سعزائی پاکستان مسلم لیگ نیاں محمد شباز شریف مرکزی چیف رنزر محترمہ ملیہ نواز صاحبہ کی قیادت پر مکمل یقین رکھتے ہوئے ازاری جفتی کا ازار کرتا ہوں لیکن کیونکہ ہم ایک سیاسی ورچہ ہیں کہ ہم سیاسی طور پر اپنا اتجاج ریکارڈ کرنونا چاہتے ہیں جو کہ مارے جمہوری حق ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی ایک سیاسی جماعت ہے جس میں ازادی رائے ہم تمام مرکزوں کو حاصل اتجاج پاکستان کے آئین کے اندر رہتے ہوئے کرنا چاہیے جیسا کہ آپ کے علمے ہیں کہ ہماری صوبائی پارٹی قیادت نے ہماری قربانی کو نظر انداز کرتے ہوئے ان تخابات میں ہم اس لابی نہیں سب جائے کہ ہم اس سیاسی عمل کا حصہ بن سکیں بلکہ انہوں نے پارٹی ٹکٹ کی تقسیم پر غیر منصفانہ رویہ فیار کیا اور اپنے پسند نا پسند کی بنیاد پر ٹکٹوں کا بٹوارہ دی کیا ہم پاکستان مسلم لیگ نواز کے نظراتی ساتھی ہیں ہم نہیں چاہتے کہ ہم ملوستان پاکستان مسلم لیگ کے جو نظریہ ہیں اس کو پر نقصان پنچائیں ہم پاکستان مسلم لیگ کی مرکزی کی قیادت پر مکمل یقین اور اعتماد رکھتے ہیں اعتماد تھا اور اعتماد انشاءاللہ دہے گا وہ ہمارے لیے بہتر فیصلے کریں گے اور جہاں جہاں برکروں اور ساتھیوں کی خطیات موجود ہیں ان کو ضرور کرنے کے لیے ہم ملوی اقدامات رکھائیں گے انشاءاللہ ہم آج بھی اپنی مرکزی قیادت پر مکمل یقین رکھتے ہیں بلکستان میں مسلم لیگ کے برکروں میں اتحاد اور تعمیری سوچ کی خاطی تو صبحی حلقہ پی بی فورٹی ٹو اور پی بی فورٹی ٹری سے اپنے انتخابی عمل سے رٹائرمنٹ اعلان کرتا ہوں باقی حلقہ اینڈے ٹو سکسی ٹری کے حوالے سے ابھی تک میرے بہت سارے ازاد اور دوسری پارٹی کے نمائندوں سے مشابرت جاری ہیں اور اس کے بارے میرا جو بھی خیصہ ہوگا وہ میری پارٹی میرے کوئٹا شہر وہ اس صبح کے پڑھوچستان کے وسیطر مفادنے ہوگا انشاءاللہ جنس صاحب آپ کو پارٹی میں ناراض کیا کہ بہت دن گزر گئے الیکشن کے ساتھ مرالے ہوگے آپ پارٹی میں ایسا چیک کیے کیا ابرازی ہوگے ہیں آپ کے اعتماد بال ہوگے ہیں سارے صاحب یہ پارٹی میں تو کچھ نہیں کیا یہ میرا ضمیر ہے جس نے مجھے اس کرنے پر مجبور کیا میرے ساتھیوں کے مشابرہ جو میری رہی ہے پچھلے پندرہ بیس دن سلام جس زینی اس میں کیفیت کا شکار رہے ہیں یہ کہا کہ ہماری ایک شفاقت ہے پارٹی کے ساتھ وہ کسی الیکشن کی رفاقت نہیں تھی وہ کسی چیٹ کی رفاقت نہیں تھی وہ کسی ٹکٹ کی رفاقت نہیں تھی وہ ایک رفاقتی نظریات تھی جاز آئی ہے جو آئی ہے ہمارے ذہن میں اس لیے آئی ہے کہ ہم اپنی پارٹی کے ساتھ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنا جو آنے والا فیوچر ہے میں اس کو محفوظ رکھوں اور پارٹی کے نظریات کے ساتھ میں بھی اور میرے ساتھی جنہوں نے تردانے دی ہیں وہ کھڑے رہے ہیں وہ پارٹی کو نہ چھوڑے بہت صرف کسی معاملے کے لیے ہم نے تو کیا پارٹی کے طرف سے ابھی تک ایسی کوئی نہیں ہے کہ آپ کہیں گے جو کہ ایک بس کوئی آفر ہے ایسی کوئی سیزنی ہے تو ایسا آپ کیا وسائج اس کوئی کہتے ہیں اپنے طبعہ مرسلی کا عرض سے چوبائی کا عرض پر عرض لگائے کہ وہ پسند نہ بہتنے پکٹو کی تقسیم چاہیے کوئٹا پیر میں باہر جا کے لئے الیکشن لڑنے والے یہ سوال اس سے آپ کیا کہہ سے کہ آپ یہی اگباد سے اپنے مکتبی عرض سے رابطہ کر رہے ہیں گے کہ ان تین اقضامات کیا ہوئی سے کوئی اقضامات اٹھائیں گے سر دیکھیں اس زفرہ تو جو کچھ ہونا کا ہو گیا لیکن ہم چاہتے ہیں کہ کم سے کم سے کم ہمارا یہ جو پروٹیسٹ ہے یا ہمارا یہ جو آج ہم جو بات کر رہے ہیں یہ آگے تک جانی چاہیے اب نہیں تو کم سے کم آنے والے الیکشن میں یہ آنے والے جنworm میں کم سے کم ساتھیوں کے میرٹ کی بنیاد کے اوپر جو ہے الیکشن میں کھڑا کھانا چاہیے میں نہیں کہہے کہ کوئٹا کے باہرین یا کوئٹا کے اندر کی بات ہم نہیں کہہ رہے ہیں ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ جو نظراتی ساتھی ہیں ان کو اگنور کیا گیا مرے کسی جگہ بھی منشن نہیں ہے جو میں نے کوئٹا سے باہرین کا کوئی ذکر کیا ہے نظراتی ساتھی ان کو اگنور کیا گیا صدقے میں مسلملیگی تھا مسلملیگی ہوں مسلملیگی کے ساتھ ہی ہوں تو میرے تحفظات اپنی جگہ بھی ہوں تحفظات کا میں ضرور ازاد کر رہا ہوں لیکن جو ہماری کینڈیڈیٹس پر بھی 42، 43 سے کھڑے ہیں میں چاہتا ہوں کہ وہ کامیاب ہی ہوں اس پارٹی کے کلیفرام سے صدقے میں بھی نونلیگ کے مجھول کر رہے ہیں تو آپ وہاں سے ٹائرون میں صبح مجھول کر رہا ہوں کہ وہاں پر کیونے مقابلت رہے ہیں کہاں پر کیونے بیسر جنونلیگی ہیں صاحب دیکھیں اس کے لئے میں نے جیسے پہلے کہا ہے کہ ابھی تک مشاہدت جاری ہیں ابھی تک ہمارا فائنل اس کے پر کوئی بات نہیں ہو سکی کہ ہم نے کس کے ساتھ جا کے بات کرنی ہے آپ تو کوئٹا کی پوزیشن بھی این اے ٹو سکسٹی پہ پتا ہے اور ہمارے کینڈیڈیٹ کی پوزیشن بھی آپ تو پتا ہے کہ جس کو نون نے ٹکڑ دیا ہے تو لہٰذا اس میں ابھی تک وہ ہم جبتے کہ پورا کوئٹا کے تین حلقوں کا معاملہ اس میں ان کی جو ہے نا فیوچر کا معاملہ اس لئے ہم اس پر کوئی سی مشاہدت جب دیچاریں جم کر کے پھر ہم مفیصلہ کریں صاحب دی صاحب آپ جماعت کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب دو سال پہلے واپس آئے ہیں اور ان کی پارٹی جب مشکل میں نہیں تھا وہ نہیں تھے وہ دکھائیں نہیں جی رہے تھے تو ان گناہ پر آپ کو جو ہے وہ بکول ہے ان کی اب میں ٹکٹ نہیں جائے ہیں یہ ایک سوال آپ یہ پارٹی کے لوگوں کی جانے سے اٹھایا جا رہا ہے بھائی بات یہ جو میں نے یہ تمہیت بان دی ہے پریس کانفرنس میں یہ کوئی کتاب تو ہے نہیں میں نے یہ تمہیت بان دی اسی لئے ہے یہ چیز بتانے کے لئے کہ میں کون ہوں یا میری پچان کیا ہے میری پچانی کوئٹا ہے میں یہیں پیدا ہوں اور یہ پارٹی میری پچان ہے یہ جو آج آئیں ایک مینہ پہلے لوگ جن کو ٹکٹ دیئے گئے ان کی ٹکٹ کے لئے میں نے مقال دیکھیں ہم یہاں پہ بات کسی وقت ربشی لے جائے گی لیکن بات یہ ہے کہ ہم پارٹی کے اس جو پابند بھی ہیں کسی جگہ پہ لیکن اپنا جو ہمارا ایک جو پروٹیس کا حق رکھتے ہیں جمہوریت کے طرح کیوں بھی ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اس کو جو آنے ریکارڈ کرائیں تو پارٹی میں دو ساتھ نہیں پایا پارٹی میں چار ساتھ پہلے میں واپس آیا اس وقت پارٹی میں واپس آئی جب پارٹی کو یہاں پہ مشکل میں ضرورت تھی جب نواب سنونا زہری اور جنرل قادر پارٹی چھوڑ کے جا رہے تھے اسے دن ہم شامل ہیں میرے ساتھ ہی بھائی بیٹھے ہیں اس چیز کے گواہ ہیں کہ میں اور دونوں بھائی جعفر خان مندود فیل صاحب کے گھر میں موجود تھے جب جعفر صاحب کی شمولیت ہوئی اور پھر اس کے بعد سے لے کہ آج دن تک چار ساتھ میں ان پارٹی کے مشکل وقت ان کے ساتھ کھڑے رہے ہیں ابھی تو اچھا وقت آنا ہے یہ تو بات کی بات ہے ابھی تو وقت آیا نہیں اچھا وقت ابھی تو آٹھ کے بعد پردہ چلے گئے اچھا وقت آنا ہی نہیں ہم مشکل وقت میں کھڑے تھے اور کھڑے ہیں انشاءدہ پارٹی کے ساتھ آپ مسئل عظیب کا سنیر رنما ہو اس طرح شدری صاحب نے توضار پیدا کیس طرح باقی لوگ بھی توضار پیدا کر رہے ہیں کیا وڈیوانی کی سنیر رنگ سے لوگ طرح خیلال کر رہے ہیں میرے کا میرے اطلاح موزز میرے ساتھیوں پریس ہم اور میری بیٹیاں بہنی اس طرح بیٹی ہیں اور اس طرح میرے بھائی بیٹھیں اور بڑی پروکار کسیم کی بلاس کانفرانس ہے اور میں اطلاع مدرات کو دل کی درہوں سے سلام کش کرتا ہوں میں سب سے پہلے آپ کی سوال اگر آپ کی اجازت ہوں میں چوزی نیم کریم صاحب جو میرے چھوڑے بائیوں کی درہ ہیں میں ان کی اس قربانی پر جنہوں نے اپنی پارٹی کی خاضر پاکستان مسلمی نواز کی خاضر جنہوں نے اس قربانی دی فورٹی ٹو کا کنڈیڈیٹ جو زرخان بھی موجود ہیں اور فورٹی ٹی کا بھی موجود ہیں اور یہ خود پرنی کی کنڈیڈیٹ اور انہوں نے ہمارے دیمی دعا کا انہانی جا میں تحجیل سے آپ کا آپ کے تمام شاتھیوں کا مشکور ہوں اور میں سمجھ رہا ہوں کہ اب جو ہمارے دنیاں نے اتوار ہائی تھی وہ انشاءاللہ آل ٹو چکی ہے وہ آد گیر چکی ہے اور انشاءاللہ ہم تمام لوگ بھی اپنے جو حضرات کھانے ہیں اور دیگا میں بھی دلیے کام کریں گے انشاءاللہ اور موشمی رمزیل تکی ہے ہندو سمجھ گئی آپ کے سوال ان کے سوال زیجبی ایسے ہیں خدا سے رہا ہون گے کہ آپ کے سوال جوار شرچ ساپنے کے باریکی لوگ بھی اپنی اپنی بھی اور انشاءاللہ کیا یہاں ہیں بے اپنسی بیتے سمجھتے ہیں تمام پارچیوں کا ایان ہے میں ان سے سوریت سے کہ کروں گا جس پاکی کو بیبی کا کیا ہوا سواری ہوں کی بیبی کیا ہوا نیا نہیں ہے ان کا فضا ہوں انگلوار جیسے انگلی حال کا جوائے آپ کے سامنے آیا اور تمام درستان میں حالا مرکی ہے انشاءالو تالا جیسے آپ کو دیکھ رہے کہ مسلمی جمہوری جماعت کے آنکے مرکش کے اونکے کچھ اثر ہو جیسے مجھے 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 ساں مجھے 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 ایپ میں بڑے مجھے پرس کے سامنے بیٹھ کر میں نے جب اپلکیشن کی میری اس کے اوپر فرنٹو لکھا ہوئے لیکھا کہ میں اپنی پارٹی کے جو ہمارے جو فیصلہ کون فیصلہ سارت ہوگا میں ان کے ہر ہر فیصلے کا پابند ہوں اللہ کہتے ہیں کہ میں نے نا رہا میں نہیں ہے وہ نا رہا میں نہیں ہے کہ وہ مجھے پیچھے کے بعدا میں شہر جائے کے باستی ملتا ہے انشاءاللہ ملکہ سلام کریں بری مرمانی بری مرمانی ایک وقت میں طلی دلی چھوڑی ساپ کو شکریہ آدھا کرنوں پھر آپ سوال سومت بڑی مہربانی ہمارے تمام دوستوں کا بہنوں کا آپ کو گائے میں چوتری صاحب کا بھی بڑا مشکور ہوں کہ وہ پارٹی کے ہیے اپنے پیپرز انہوں نے نکاح کے ہم مدر سے نہیں لڑیں گے مگر چوتری صاحب کو میں ایک چیز بولوں گا کہ چوتری صاحب انشاءاللہ آپ نے پارٹی کے لیے کافی جدوجہت کیا ہے تو انشاءاللہ ٹو سکس تری پر بھی چوتری صاحب کو ہم منائیں گے اور منت کریں گے ہم گئے ہیں کاربی چوتری صاحب کے پاس تو انشاءاللہ چوتری صاحب بڑے پولائٹ انسان ہے تو وہ بات ماننے والوں میں سے ہے تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہمارے پارٹی میں یہ نہ ہوڑ ڈسپلنگ کی خلاف ورزی نہ ہو جو بھی باقی ہوڑ ڈسپلنگ کی خلاف ورزی نہ ہو ہوتا ہے کبھی کوئی اسے میں ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا مگر انشاءاللہ ہم سب بھائی ہیں گلے شکوے بھائیوں میں ہوتے رہتے ہیں انشاءاللہ ہم سب بھائی ہیں گلے شکوے بھائی ہیں